اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم یہ والے ٹاپکس پڑھیں گے اب اگر یہ دیکھنا ہو کہ کون سمادہ کس باب سے ہے یا کس کس باب سے استعمال ہوئے تو اس کے لئے بیسکلی ہمیں پھر ڈکشنری کی ضرورت پڑے گی عربی کی ڈکشنری میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کوئی لفظ ڈوننا چاہ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ تین حروف لکھے ہوئے ہوتے ہیں جیسے فرض کریں یہ ایک لفظ ہے آپ نے جیسے داخلہ ڈوننا ہے تو آپ یہ کمبینیشن آپ دیکھیں گے ایرابک ڈکشنری میں اوپر کی طرف لکھا ہوا صفحے کی اوپر والی سائٹ پر جب آپ اس جگہ پر پہنچ گئے ہیں اس کے بعد عربی لغت میں مادہ کے ساتھ باب کا نام ظاہر کرنے کے دو طریقے ہیں بعض ڈکشنریز میں ایسا ہوتا ہے کہ مادہ کے ساتھ بریکٹ میں باب کی علامت لکھتی جاتی ہے جیسے میں نے یہ دال خوا اور لام لکھا تھا تو اس کے ساتھ پھر علامت یہ باب کی علامت آگی اب اس کا مطلب ہے کہ یہ ہے داخلہ اور یادخلو یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بعض ڈکشنریز میں ایسے ہوتا ہے کہ جو ماضی کا سیگہ ہے وہ آئین کلمہ کی جو حرکت کے ساتھ لکھ کر یعنی یہاں تو پتہ نہ کہ نہ تو فا کلمہ چینج ہو سکتا ہے اور نہ ہی لام کرنے مکلمہ چینج ہو سکتا ہے تو جو آئین کلمہ ہے جو سیگہ آئین کلمہ کی حرکت کے ساتھ لکھ کر بریکٹ میں پھر مدارے کی آئین کلمہ کی جو حرکت ہے وہ لکھتی جاتی ہے جیسے اسی کو ہی ہم لے لیتے ہیں جب ہمیں پتہ چلا تھا یعنی یہ دیکھیں داخلہ ہے تو جب اس کا مدارے بنائیں گے تو ید خو ید خلو یہ دیکھیں جیسے لکھا داخلہ اور پھر جب ہم نے اس کا مدارے بنایا یہ بنا لیا مدارے اور مدارے کی یہ جو علامت ہے یہ ادھر لگا دی ید خلو تو یہ بیسیکلی ہمیں ڈکشنریز میں سے دیکھ کر ہی اور ڈکشنریز میں زیادہ تر اس طرح سے لکھا ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کو لفظ ملے گا اس کے ساتھ بریکٹ میں یہ لکھا ہوگا وہاں سے ہم جب ہم نے اوزان ان کے یاد کی ہوئیں گے تو فٹہ فٹ ہم اس کا وزن بنا لیں گے موسٹلی ڈکشنریز میں ایسا ہوتا ہے پاس ڈکشنریز میں ایسا بھی ہوتا ہے آپ کو یاد ہوگا ہم نے درس نمبر اٹھتیس میں مستر پڑے تھے یعنی وربل ناؤن جو کہ اسم بھی ہوتا ہے مستر اور فیل بھی ہوتا ہے ایسا اسم جس کے شروع میں ال بھی آ سکتا ہے یا اس کے آخر میں تنمیم بھی آ سکتی ہے ایسا لفظ اس لئے ہم اسے اس میں شمار کریں گے یا فیل میں ہم شمار اس لئے کریں گے کہ ایسا اسم جس کے معنی میں کوئی کام کرنا ہو لیکن اس میں کوئی زمانہ یعنی حاضی مال مستقبل نہ پایا جاتا ہو اس میں فائل بھی نہ ہو مثلا جانا آنا کھانا پینا سونا جاگنا اب یہ اسم بھی ہے فیل بھی ہے لیکن اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جا رہا اور کوئی فائل بھی نہیں ہے جانے والے کا بھی نہیں ہمیں پتا آنے والے کا بھی ہمیں نہیں پتا کھانے والے کا بھی ہمیں نہیں پتا پچھلے درس میں جب ہم نے سلاسی مجرد کے چھے بواب پڑے تھے تو اس وقت میں نے ان کے ہر باب کا مستر اس طرح سے لکھ دیا تھا کہ اس کو ہم فتھن اس کا مستر فتھن ہوگا اس کا دربن اس کا نصرن اس کا سمعن اس کا حسبن اس کا قرمن اب یہ تو ایک باب تھا جیسے فاتحہ باب تھا یعنی باب فا اور اس میں فاتحہ تو ایک لفظ ہے نا اس میں تو جبکہ اس باب میں بہت سارے الفاظ تھے بہت سارے افعال تھے تو ضروری نہیں ان سب افعال کا مستر بھی اسی وزن پر ہو یہ سلاسی مجرد میں ذرا تھوڑی سی کامپلیکیشن ہے مثلا یہ باب فا ہے اور اس کی یہ لسٹ ہے جو کہ میں نے آپ کو پچھلے لیسن میں دکھائی تھی اس لسٹ میں آنے والے کچھ الفاظ ہیں اس میں سے فاتحہ یفتہو اور اس کا مستر جو ہے وہ فتھن ہوگا فتھن بھی ہو سکتا ہے الفتھو بھی ہو سکتا ہے الفتحہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اسی میں بعض الفاظ جیسے فرس کریں پہلا لفظ تھا پہلا فعل ہے زہبہ اس کا مستر زہبن نہیں ہوگا وہ ہوگا زہابن ہاں جہدہ کا پچھلے ہی پیٹرن پر جہدن ہوگا اس کا جہلن ہوگا جہلن ہوگا تو المختصر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ باب فا میں فاتحہ کا تو مستر فتھن ہو سکتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ باب فا کے سارے افعال کا مستر اسی وزن پر ہو یعنی جیسے یہ ایک میں نے آپ کو اگزیمپل دی ہے دراصل سلاسی مجرد کے ابواب کے جتنے بھی آگے سے مسادر بنیں گے ایک دو کی تو میں نے آپ اگزیمپل دے دی ہیں دراصل وہ چالیس سے زیادہ ان کے اوزان ہوتی ہیں صرف سلاسی مجرد تھوڑا سا مستر کی حوالے سے کمپلیکیٹڈ ہے جس کی وجہ سے ہمیں اکثر ڈکشنری سے اس کو دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے اس کے بعد آنے والے باقی ابواب میں ان کے پیٹرن بھی فالوڈ ایک طرح کے ہیں اور ان کے مستر جو ہیں وہی ان کے باپ کے نام میں وہاں پر آگے آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی یہاں پر آپ کو یہ سارا بتانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ انہیں یاد کریں صرف ایک بات سمجھانا ہے تو تقریباً مستر کے چالیس سے زیادہ اوزان ہے چاہے باپ چھے ہیں لیکن ہر ہر لفظ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کا مستر کیا ہے اور اس طرح سے پھر مستر کے چالیس سے زیادہ اوزان بن جاتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہی مادہ سے سارے مستر بھی نہیں آتے مثلاً ہم میں سے یہاں کوئی ایک یہ لے لیتے ہیں کاروما اور یہ باب کیف میں سے ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں وہاں سے ہم نے ایک لفظ لیا تھا وہ تھا ہا سبا اب مادہ ہے ہا سین اور باب تو یہ اور بھی بہت سارے باب کیف کے علاوہ اور بھی ابواب میں استعمال ہوتا ہے باب نون اور باب سین جیسے اگر یہ باب نون میں آئے گا تو ہاسبا یاک سبو بنے گا تو اس کا مستر ہوگا حسابون جس کے میننگز بھی فرق ہوں گے یہ ہوگا گنتی کرنا اگر یہی مادہ باب سین میں سے آتا ہے تو اس کا ماضی بنے گا ہاسبا اور مدارے ہوگا یاک سبو یہ تو ساری باتیں آپ کو پتہ ہی ہیں لیکن اس کا مستر پھر ہسبانون ہوگا یعنی اس کا مطلب بھی ہوگا گمان کرنا اگر یہ مادہ باب کیف میں سے آتا ہے تو اس کا ماضی ہوگا ہاسبا مدارے ہوگا یاک سبو اور اس کا مستر ہوگا ہسابون اور اس کا مطلب ہوگا پھر خاندانی طور پر شریف ہونا یعنی شریف نسل سے اس کا تعلق ہونا تو دیکھیں ایک ہی مادہ سے مختلف ابواب بھی بنتے ہیں اور پھر اسی طرح سے مختلف مسادر بھی ہیں اور مختلف ان کے حساب سے مینی بھی ہیں ایک اور مادہ لیتے ہیں باب سوگ را اگر یہ باب سین سے ہے تو یہ ماضی یہ مدارے اور اس کا مستر بسرم یعنی آنکھوں سے دیکھنا لیکن اگر یہ مادہ ہم باب کیف میں سے لیتے ہیں تو یہ ہوگا بسورہ یہ اس کا ماضی ہے یہ اس کا مدارے ہے اور یہ اس کا مستر ہوگا بسارتن جس کا مطلب ہوگا سمجھنا اسی طرح ایک مادہ ہے امزہ زول اور نون اگر باب ناصر آنسے میں سے لیں تو یہ بنے گا اور اس کا مستر ازنون ہوگا جس کا یہ میننگز ہوں گے اگر ہم اسے باب سامیہ میں سے لیں تو یہ اس کا ماضی اور مدارے ہوگا اور یہ اس کا مستر ہوگا ازنون اور یہ اس کے میننگز ہوں گے جو کہ بہت سارے میننگز بن سکتے ہیں دوسرا ضروری نہیں ہے کہ ایک مادہ سے سارے باب بن چھے کے چھے باب بن جائیں ایسا ضروری بھی نہیں ہے اسی طرح بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ مادہ تو ایک ہوتا ہے اور باب بھی ایک ہی ہوتا ہے یعنی مادہ بھی ایک ہے اور اس کا باب بھی ایک ہی ہے لیکن اس کے مسادر مختلف ہو سکتے ہیں اور پھر ہر مسدر کے مختلف مینی بھی ہوں گے ایسے موقعوں پر سیاکو سباہ کی ہماری رینمائی کرتا ہے کہ کیا میننگز بننے گی اس کے یہ مادہ اس میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن ابھی میں نے صرف آپ کو ایک میں سمجھانے کے بتایا تھا اب آپ ایک ایک جمپل اور لیں کہ مادہ ہے زور ہا اور را اور یہ باب فا ہے یعنی فتحہ یفتحو اور اس کے دو مسادر ہیں اور ہر مصدر جس وزن پر آیا ہے اس کے مختلف میننگز ہیں تو پھر آپ نے نوٹ کیا ہے نا کہ چونکہ یہ اتنی ورائٹی ہے کہ ہمیں ڈکشنری کا سہارا لینا ہی پڑے گا سلاسی مجرد کے سلسلے میں ہر ایک کا علیدہ علیدہ سے مصدر یاد نہ کریں لیکن اس بات کو سمجھ لینے کے بعد یہ صرف ایکسپیرینس ہے کہ زیادہ تر وہ الفاظ وہ افعال جو استعمال ہو رہے ہیں ان کا زیادہ تر وزن مصدر کا ان پر ہوتا ہے فعلن یا فعلن تو اس میں یہ دیکھیں یہ جیسے کہ شروع میں بتایا تھا اس کے علاوہ یہ اس وزن پر بھی آتے ہیں جیسے داخلہ تھا تو وہ دخولن خارجہ کا خروجن سجدہ کا سجودن رقعہ کا رکوعن جلسہ کا جلوسن یا اس کے علاوہ فعالتن کے وزن پر بھی زیادہ تراتے ہیں مثل کاتبہ کا کتابتن آبادہ کا عبادتن قرآہ کا قرآہتن اور درسہ کا دراستن تو میری آپ کو یہ ایڈوائز ہے کہ اتنا سارا سمجھنے کے بعد آپ اٹ لیسٹ سلاسی مجرد کے مستر کے یہ تین اوزان ضرور ذہن میں رکھیں زیادہ تر وہ اس پر بنتے ہیں اس لیے آپ ان کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ یہ اٹ لیسٹ یہ آپ کو پتاؤنا چاہئے اور جو بھی کوئی لفظ آتا ہے اس کو ذرائن پر پرک کے دیکھ لیں اور زیادہ تر وہ ایسے الفاظ ہیں جو ہماری روز مورا زندگی میں استعمال ہوتی ہیں اور آپ خودی سے کریکشن کر لیں گے اور آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ اس کا مستر یہ نہیں یہ بننا چاہئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ